آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان کرکٹ میں سرجری کا بڑا چرچہ ہوا لیکن سرجری نہ ہو سکی اور نہ ہی بڑے کھلاریوں کی کارکردگی میں بہتری آئی پاکستان بیٹرز کھیل نہ ہی بھول گئے ہیں دنیا کے صفحے اول کے بیٹر بابر آزم کو سولہ ٹیسٹ ایننگز کے بعد بھی اپنی پہلی نف سینچری کا انتظار ہے بابر آزم بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ کی چار ایننگز میں سولہ کی عصد سے چونسٹ رنز بنا سکے اور ان کا سب سے زیادہ اسکور اکتیس رہا بابر آزم نے امریکہ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ کے خلاف چوالیس بھارت کے خلاف تیرہ کینیڈا کے خلاف تینتیس اور آئرلینڈ کے خلاف بتیس نون آؤٹ رنز بنائے تھے بابر آزم نے چھبیس دیسمبر کو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں نیوزیلینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹ رنز بنائے تھے اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پچاس کا ہنسہ عبور نہ کر سکے آخری سولہ ایننگز میں پاکستان کے نمبر ایک بیٹر نے تین سو اکتیس رنز بنائے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے گیارہ اکتیس بائیس اور سفر رنز بنائے کپتان شان مسود کو بھی ٹیم میں جگہ بنانی مشکل دکھائی دے رہی ہے وہ چھبیس کی اوسط سے ایک سو پانچ رنز بنا سکے انہوں نے دوسرے ٹیسٹ کی پہلے ایننگز میں ستاون رنز بنائے محمد رزوان نے سب سے زیادہ یعنی دو سو چورانوے رنز ایک سینچری اور ایک نف سینچری کی مد میں بنائے ان کا بہترین سکور ایک سو اکتر رہا سعود شکیل نے سیریز میں ایک سو انسٹ رنز بنائے پہلے ٹیسٹ کی پہلے ایننگز میں ایک سو اکتالیس رنز کی ایننگز کے بعد ان کا بیٹ بکیا خاموش رہا اوپنر ساہی معیوب نے چار ایننگز میں ایک سو پہنتیس رنز دو نف سینچریوں کی مد سے جبکہ سلمان آغا نے چالیس کی اوسط سے ایک سو بیس رنز بنائے اوپنر عبداللہ شفیق چار ایننگز بھی دس کی اوسط سے بیالیس رنز بنا سکے پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ایک سفر اور انگلنڈ کے ہاتھوں تین سفر کے بعد ہوم گراؤنڈ پر تیسری سیریز میں شکست کا سامنا ہے